لیل اپر کے انگلیش آم شہر رہو پلیز آپ ان ٹپس کو اور میں کافی ساری ٹپس دوں گا ان ٹپس کو آپ شورٹ کٹ نہ سمجھیں پلیز انڈرسٹین ایس اس بات کو سمجھے آپ کی انگریزی اچھی بولنا ہے اگر آپ کو بڑیا بولنا ہے اور ٹھیک تھاک ملکہ اس میں کوئی پروبلم نہ ہو تو اس میں شورٹ کٹس نہیں ہوں گے بلکہ کسی فن کو اگر آپ کو اکتیار کرنا ہے اگر آپ کو اچھے پینٹر بننا ہے آپ کو اچھے گائک بننا ہے آپ کو اچھے تبلہ واتک بننا ہے یا ستار واتک بننا ہے تو یہ میں شورٹ کٹس نہیں ہوتے ہیں اس میں محنت تو کرنی پڑے گی یہ ٹپس اتنا ہے جو آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میں سبجتا ہوں دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں تو ابھی کریں نا لائک کریں سبسکرائب کریں فائدہ آپ کا ہے کیونکہ جیسے ہم اور ویڈیوز ڈالیں گے تو آپ کو اس کی انٹی میشن ملے گی اس کی نوٹس ملے گی آپ کو اطلاع ہوگی کہ بھئی یہ نیا ویڈیو ہے تو آپ اس کو دیکھ پائیں گے تو کر لیجئے آپ کا فائدہ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس میں کافی کچھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا وہ یہ ٹپس بتا رہے ہیں آپ کو اور یہ ٹپس بہت ساری ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ساری کریں کیونکہ بہت ساری ہوگی اتنا ٹائپ آپ کو ایک دن میں ملے گا نہیں تو آپ کو جب موقع ملے وہ ٹپ کو آپ اس کو عمل میں لائیں اس کے اوپر آپ کام کریں لیکن اس کو اچھے سے کریں دل لگا کے کریں چاہے آپ ان ٹپس تو پتا نہیں کافی زاری دوں گا میں دیکھو آپ میں بہت کچھ ہے جو آپ کو بتاؤں گا ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں جو ہمارے اکیڈیمی میں آتے ہیں ہم ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی آپ کرتے رہے ہیں آپ ہمارے کورس کر رہے ہیں یہاں پر آتے ہیں ہمارے کیندر میں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اور یہاں پر بہت سارا کام کرتے ہیں انگریزی میں لیکن یہ بھی کریں اور چیزیں مسئلہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اس کو آپ جتنا ہوسکتا کریں اور اچھے سے کریں دل لگا کے کریں اور ایک بات بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو ٹپس آپ کو میں دے رہا ہوں یہ ایسے ہم اس کو نمبر ڈال رہے ہیں لیکن جو نمبر ہم ڈال رہے ہیں یہ نمبر یہ نہیں درشار ہے کہ کونسی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ رینکنگ نہیں ہے یہ ہم نے ایک نمبر ڈالا کہ یہ نمبر ٹپ نمبر فور نمبر فائب نمبر سکس نمبر تو یہ نہیں کہ ون نمبر جو ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد میں سیکنڈ جو ہے سیکنڈ امپورٹنٹ ایسا نہیں جیسے ہمارا آپ دماغ میں آرہا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں نے اس کی کوئی کوئی اس کی ایک طرح سے کوئی میجرمنٹ یا اس کا کوئی طرح سے رینکنگ میں نے نہیں کیا ہوا کہ کونسی ٹپ زیادہ اہمیت رکھتی ہے آپ کو بہت سب سے اہمیت رکھتی ہے ایسا نہیں ہے البتہ جو پہلی ٹپ ہماری ہے جو ریڈنگ یہ ایک طرح سے ایک بہت سب سے اپورٹنٹ ٹپ ایک تک ایکہ بہت سب سے اپورٹنٹ ٹپ کیونکہ اس پہ ریڈنگ میں آپ کو بہت سارا فائدہ ہے جو میں نے ٹپ نمبر ون میں بتایا ہے ٹپ نمبر ون کی لنک یہ رہی ہے آپ اس کو رینکنگ نہ سمجھے یہ صرف آپ کو ہم نے نمبر ڈالا ہے تو آپ کے پتہ چلے کہ آپ نے نمبر 5 دیکھیں آپ نے چنبر 4 دیکھیں اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے کتنے آپ کو ٹپس دی ہیں سو کیپ دارد ان مائنڈ ایسی ٹپ آج کی ٹپ کیا ہے آج کی ٹپ ہے آج کی ٹپ ہے رید آلاؤڈ دیکھیں میں آلاؤڈ بول رہا ہوں لاؤڈلی نہیں بول رہا ہوں دونوں میں فرق ہے لاؤڈلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھک چھک کے چلا چلا کر بول رہے ہو لاؤڈلی وہ نہیں کرنا ہے آپ کو محلہ نہیں کٹا کرنا ہے کہ لوگ دوڑے دوڑے آئیں کہ بھئے کیا ہو گیا کوئی دنگا ہو گیا کوئی پساد ہو گیا کیا ہے کیا چگڑا ہے کوئی چگڑا نہیں ہوئی ہے آپ نے انگلی سنکھ نہیں ہے سوٹیس ناوٹ لاؤڈلی ایس آلاؤڈ آلاؤڈ کا مطلب محض اتنا ہوتا ہے کہ آپ ایسے بولیں کہ آپ کی آواز مو سے آئے اور سنائی دیں آپ کو سنائی دینا چاہیئے that is all that i want you to do okay so read aloud کال سی چیزیں پڑھنی ہیں میں نے آپ کو پچھلے بار بھی بتائی tip number two میں یہاں tip number two اس میں میں نے بتایا کہ کیا پڑھنا ہے یہ جب آپ پڑھو گئے تو پڑھنے کے فائدوں میں نے آپ کو پتایا ہے لیکن اس میں سے جیسے سمجھوں آپ نے آدھا پونہ گھنٹہ بیٹھا پڑھا کوئی چیز پڑھی آپ نے تو اس میں ایک دس پندرہ منٹ دس پندرہ بھی زیادہ ہو جائے گا بلکہ آپ شروعات میں تو آپ تین چار منٹ ہی پکڑیے کیونکہ جب آپ شروعات میں انگریزی آواز کا ذات بولنا شروع کرو گے تو آپ کو تکلیف ہوگی دو تین تیارہ کی تکلیف ہوگی اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ سب تن جائے گا ایکچیلی میں نہیں جوکنگ سیرسلی جب آپ شروع کرو گے تو آپ کانشس ہو جاؤ گے اور یہ سب آپ کو درد ہونے لگیا تین منٹ کے اندر ہی تو آپ دو یا دھائی یا تین منٹ پڑھیں اور پھر اس کی جو عوضی ہے اس کا جو ٹائم انٹیویل ہے جتنا آپ پڑھ رہے اس کو آپ بڑھاتے چلیں آپ سمجھیں مقصد یہ ہے کہ آپ کے مو سے انگریزی کی آواز نکلنا چاہیے شروع تو ہو جائے آپ سمجھ رہے ہو یہ تو ایک طریقہ ہے ریڈ آلاؤٹ کا ہم اور بھی آواز کے ساتھ میں آپ کو کیسے بولنا ہم بتائیں گے تو آواز کے ساتھ بولنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کے ریڈ آلاؤٹ آپ کے ہاتھ میں کوئی سامنگ رہی ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی کوئی اپنے میکزین لی ہے یا کوئی بچوں کی اپنے کتاب لی ہے یا جیسے منہ والا ٹیکسٹ بک لی ہے کوئی سی سٹانڈرٹ کی جو آپ کو سوٹ ہو رہی ہے اور اس کو لکھر کے اس میں سے جو لکھا ہے آپ اس کو زبانی بول کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ کریں آئیڈیا اتنا ہی ہے کہ آپ کے مو سے انگریزی نکلنا شروع ہو جائے اور جتنا زیادہ نکلے گی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اس میں ایک پرابلم یہ بھی آپ کو آئے گا کہ پرنانسیشن میں کہیں کئی جگہ پر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ پرنانس کیسے کریں یعنی کہ چار تلفز کسی شبت کا آپ کیسے کریں کسی لپس کا کوئی پرابلم نہیں ہے بہت سارے شبت اگر آپ جو نارمل ایک کوئی چیز پڑھ رہے ہیں جو بہت ہائی فائی نہیں ہے بہت ایڈوانس نہیں ہے تو کافی سارے شبت جیسے دہ ہے آن ہے بغیرہ وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے ان میں سے کئی شبتوں کے اچار تو ہمارے ویڈیوز میں بھی آپ نے سیکھے ہوں گے کافی ہم نے ابھی تو کور کر لیا اس وقت جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے 131 لوڈڈ ہے 131 ویڈیوز آلیڈی لوڈڈ ہے اس میں کافی کچھ میں نے آپ سے پروڈنسیشن کروائے ہیں تو اس میں تو کافی کافی مل جائیں گے اور بھی ہم کروائیں گے آنے والے ویڈیوز کے اندر اور اگر پروبلم زیادہ آ رہا ہے تو what you can do is آپ ڈکشنریل خرید لیں جیے اکی نا you will find ڈکشنریز ایک تو میں نے کہا انگلیش ٹو ہنڈی یا انگلیش ٹو مدھر ٹنگ اینڈ مدھر ٹنگ ٹو انگلیش آپ نے خرید نہیں ہے اس میں بھی کئی اچھی ڈکشنریز میں آپ کو پروڈنسیشن کے اس میں طریقے بتائی جاتے ہیں how to pronounce اس میں دیا جاتا ہے ورنہ کچھ انگلیش ٹو انگلیش انگلیش ٹو انگلیش ڈکشنریز آتی ہیں جن کی ایک بک ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک ڈی ویڈی ہوتی ہے اوکے تو اس ڈی ویڈی کو اگر آپ کرتے ہو بیچہ ڈی ویڈی سے یاد آیا ڈی ویڈی ہم نے بھی بنائی ہے جو ہمارے ایک سو بائیس پہلے ویڈیوز ہوئے ہیں اس کا ولم نمبر ون بنا ہے اور اور ولم بن رہے ہیں اور پتہ نہیں آپ یہ ویڈیوز کب دیکھیں گے لیکن اس ٹیم پہ شاید اور بھی بنے ہوں گے لیکن ڈی ویڈیز ہم نے بنائی ہے جس کے اندر آپ کو ویڈیوز سیکونس میں ملتے ہیں understand آنے والے دنوں میں ساتھ میں لوڈ نہیں کر پائیں گے فور ویڈیز ریزنز تو آپ مجھے سمپرک کریں یہ میرا واتس اپ نمبر ہے یہ میرا ایمیل ایڈرس ہے اور یہ میرا فون نمبر ہے آپ مجھے فون کریں یا آپ واتس اپ کریں اور ڈی ویڈیز کے بارے میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں ان کی ریٹ جو ان کی جو پرائس ہے وہ گھر آپ کو میں بتا پاؤں گا اکی ایمیوی کمنگ باک تو اس ڈیشنل ڈیشنل جب آپ لیتے ہو انگلیش ٹو انگلیش اچھی جو کالٹی کی ہوتی ہیں اس میں آپ کو ایک ساتھ میں سی ڈی آتی ہے وہ سی ڈی جو ہوتی ہے اس کے اندر ورڈز تو ہوتے ہیں پوری ڈیشنل ہے اس کے اندر لیکن اس کے اندر پھر آپ کو ساونڈ ملتا ہے آپ دو سمبلز ہوتے ہیں نورملی اچھی اچھی ڈیشنل کے اندر جیسے کیمبرج ایڈوانس لنرز ڈیشنل بہت خوبصورت چیز ہے وہ ورئی نائس تنگ اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں اب تھوڑا تویار کھڑسا کرنا ہوتا ہے اٹھا کریں تو اس میں آپ جب کلک کرتے ہو ہیڈ فون پہن کر کے یا آپ کا مایک سسٹم لگا کر کے تو یوکے کے سمبل پر آپ کلک کرو گے کیا ہے تو سکوٹلینڈ کیا ہے تو ویلز کیا ہے اور آئیلینڈ کیا ہے نور آئیلینڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں پھر what is Britain what is the United Kingdom یہ اس میں ہے اس میں نہیں سیمپل ہم لوسی بول دیتے انگلینڈ چلا گیا وہ کہا آپ کا بردر انگلینڈ میں کہا بردر اسی بردر کے بارے میں کسی اور کو آپ نے بتا ہے تو آپ نے بھلا UK میں The UK ہونے چاہیے بھائی The UK اور اگر آپ نے اور پوچھا بھلے بردن میں ایسا نہیں ہے اس میں الگ چل جاتا ہے کوئی بات نہیں یہ CALD Cambridge Advanced Learning Dictionary میں جب آپ اس CD کے سمبل پر کلک کرو گے ملے گا اور اس کے بغل میں آپ کو US پر ملے گا ہمارے پرگرام میں جو ہمارا انسٹیوٹ میں چلتا ہے اور یہاں پر جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں زیادہ کر کے ہم UK کے پر لے کے چلتے ہیں انسٹین میں find them more authentic if I may so we can always argue کہ okay it is an authentic UK accent and there is an authentic US of A accent but the point is this okay now معاملہ بہت simple ہے اگر میں مراتھی سکھ رہا ہوں آج تو بھئی مراتھی بولنے والے خوش لوگ آپ کو Kolkata میں بھی ملیں گے مراتھی بولنے والے لوگ آپ کو مدھ پردیش میں ملیں گے ایم پی میں ملیں گے مراتھی بولنے والے لوگ آپ بروڑا میں کافی ملیں گے آپ مراتھی بولنے والے لوگ چنہی میں بھی ملیں گے اور بینگلور میں بھی ملیں گے ہے کہ نہیں لیکن اگر مجھے مراتھی سکھنی ہے تو میں Kolkata تو نہیں جاؤں گا میں چنہی تو نہیں جاؤں گا میں مراشت جاؤں گا کیونکہ مجھے مراتھی سکھنی ہے اور مراتھی کی جنم بھومی وہ ہے مہاراشت تو انگلیس کی جنم بھومی وہ ہے انگلین تو ہم وہاں کے جو چارے اس کو زیادہ پسند کریں گے اور ویسے بھی میں نے ایک پڑھا کہیں ایک سروے کیا گیا اور لوگ اس نتیجے پہ آئے کہ سب سے سٹائلیش سب سے امدہ ایکسنٹ جو مانا جا رہا ہے آج بھی دنیا میں وہ ہے ایک ایک اس کے بعد میں شاید لگتا امریکن پھر کنیڈین اور پھر جو آسٹریان ایسا وہ ایک سروے میں تھا جو بھی ہو ایک آپ سجیس گو ایک 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 سوئے بھی سوئے سوئے ہمارے انسٹوٹ میں اور پر میں انگلیش شام میں کئی جگہ پہ ہم آپ کو ایک سوئے سوئے ایک میں یا فرس کرو دلی میں یا پہ بینگلور میں جو اچھی سکول کے ستوڈنس ہیں وہ کس طرح سے پرانوس کرتے ہیں وہ ہم کو لینا ہے تو سکول میں نارملی انڈیا میں یو کے ایک سکھائے جاتا ہے کیونکہ انگلین کے لگ برٹیش راج برٹیش راج برٹیش برٹیش رویل سو ہماری سکول سسٹم میں جو اسٹیبلش کی گئی برٹیش کے دوارہ سے اس میں انگلیش سکھائی سیریل لکھتے ہیں سکائپی پہ اپنے جو فرینڈز ہوتے ہیں امریکا میں ان کے ساتھ میں بات کرتے ہیں وغیرہ سو that influence of american english or american accent is there on the base of the british accent یہ ہوتا ہے تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے institute میں اور اس english عام کے ہمارے پروڑیم میں بھی اگر پھر بھی آپ کو نہیں خرید نا ہے تو internet پہ آپ جائیں اور وہاں پر قریب قریب ہر word کا meaning 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 بھی اور pronunciation بھی آپ کو ملتا ہے تو if you don't want to spend money on a good on a dictionary it's beyond your budget you can go to the internet understand is read allowed ki limitation اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو words کے اچار ڈھونڈ کے لگا لگتے ہیں لیکن یہ بہت افیکٹیو پلیز کریں یہ آپ کے بہت کام آئے گا کوئی بھی چیز لے کر کیا آپ کر سکتے پیپر والی بات تو اس کی کیا پرابلم ہے تو اس کی بات نہیں کر رہا میکنی میں آپ نے کوئی سٹوری دیکھی آئیں گے لیکن جیسے آپ کرتے چلو گے بدن اپوٹ ٹو اور ٹری ویکس یا ایک مہنے بھر میں آپ کی فلو جو ہے وہ اچھے ہو جائے گی اور وہ بہت امپورٹن ہوتا ہے ٹھیک مو چلانا اور آواز کے ساتھ میں بولنا اگریز یہ اس کی اور ہم طریقے اور ٹپس آنے والی ہماری ٹپس کے شنطلہ میں ہم آپ کو بتائیں گے ضرور اس وقت اتنا کیجئے اور سبسرائب کیجئے کیونکہ نئے جو پروگرامز آئیں گے ہمارے نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو پرامپٹل مل جائیں اس کے لئے میں آپ کو کہتا کریں کریں سبسرائب اور شیئر کریں آپ کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں آپ تک آپ اس کو سمیت رکھتے اور لوگ کو دیں بات خوشی آہیں زندگی خوشی کا نام ہے اور پانٹنے کا نام ہے بات میں جو خوشی ملتی ہے وہ شاید ہی کسی چیز میں ملتی مزاق نہیں کرتا دینے میں جو مزا جو آنند ہے وہ پانے میں کہا ملتا ہے آپ سمجھیں تو دیں کسی اور کو بھی اور ایک ٹھپ لے کر کے بہت جلدی حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لئے بائی بائی ملتی